موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد میں آپ سب بھائیوں اور بہنوں اور بچوں کا بھی استقبال کرتا ہوں ہمارے پروگرام صلاح ورکشپ نماز کا صحیح طریقہ پچھلے اپیسوڈ میں ہم کہاں پہنچے تھے پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے اپنی نماز شروع کر دیئے تھے تقبیر تحریمہ کہہ چکے تھے لیکن ہاتھ باننا باقی تھا مجھے امید ہے کہ آپ کو نماز کی پوری چھ شرطیں جو نماز سے پہلے ہیں وہ اچھی طرح سے یاد ہوگی انشاءاللہ کیا ہے وہ میں فاس سپیڈ میں ذکر کر رہا ہوں پہلا دخول الوقت وقت شروع ہونا جسم پر کپڑوں پر نماز کی جگہ پر کوئی گندگی نجاست نہیں ہونی چاہیے نمبر تین طہارت کے حالت میں ہونا چاہیے یعنی بڑی ناپاکی جس کے لئے غزل کرنا ہوتا ہے اور چھوٹی ناپاکی جس کے لئے وضو کرنا ہوتا ہے وہ دونوں ناپاکیاں نہیں ہونی چاہیے چوتھی چیز ستر کورٹ ہونا چاہیے پانچوں پوائنٹ کبلہ رخ ہونا چاہیے اور چھٹی چیز نیت ہونی چاہیے چلیے یہ سب کے بعد ہم نے نماز شروع کی ہے اب ہم آگے بڑھتے ہیں تقبیر تحریمہ آپ کہہ چکے ہیں اس کے بعد میں اب بس ہاتھ باننا باقی ہے ریویزن کر رہے ہیں نظریں کہا ہونی چاہیے سجدے کی جگہ پر نظریں یہاں وہاں نہیں ہونی چاہیے آنکھیں بند نہیں ہونی چاہیے آسمان کی طرف نہیں دیکھنا ہے سامنے نہیں دیکھنا ہے کہاں دیکھنا ہے مودیہ سجود ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ سجدے کی جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں ہوتی وہی ہمارے لئے اسوار نمونہ ہے وہی ہمارے لئے مثال ہے ہم ان کے جیسا کریں گے تو ہی ہمارے لئے ہر اعتبار سے کامیابی ہے تو ہم نے اپنی نظریں رکھی سجدے کی جگہ پر اور تقبیر تحریمہ میں ہاتھ کہاں تک اٹھانا ہے کہاں تک اٹھانا ملتا ہے کنتوں تک اٹھانا بھی ملتا ہے اور کانوں تک اٹھانا بھی ملتا ہے دونوں ثابت ہیں اب اٹھانے کے بعد ہاتھ باندھنا باندھنے کے تعلق سے سب سے پہلی حدیث صحیح بخاری میں ہے سحل بن سعید ردلانہو بیان کرتے ہیں لوگوں کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ ایک شخص اپنے سیدھے ہاتھ کو یدعا یدعا کا مطلب رکھے رکھے اپنے سیدھے ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ کے ذرا نماز کے اندر اپنے لیفٹ زرا کے اوپر رکھا جائے تو یہ حدیث میں آرہا ہے یدعا یعنی رکھا جائے دوسری حدیث میں ہمیں اور ڈیٹیلز ملتی ہے وائل بن حجر دلاؤں بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے رکھا اپنے سیدھے ہاتھ کو اپنے الٹے ہاتھ کے پنجے و رزغی کلائی و سائدی اور رامز یعنی کہ یہ جو ذرا کا حصہ ہے اس کے اوپر رکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ہاتھ تینوں کے اوپر سے گزرتے ہوئے ایسے رکھا اس کے اندر الفاظ کیا ہے ودا یعنی رکھا آئیے دیکھتے ہیں کیسے پریکٹیکلی کرتے ہیں آپ پریکٹیکلی کر کے بتائیے ہماری آڈینس کو کہ کس طرح سے ودا رکھنا ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے سیدھے ہاتھ کو اپنے الٹے ہاتھ کے اوپر رکھا ہے یہ ہے طریقہ رکھنے کا فرس طریقہ آئیے آگے بڑھتے ہیں دوسرا طریقہ دیکھتے ہیں حدیث ہے سنن نسائی میں سعی سنت کے ساتھ وائل بن حجر و دلاؤں بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کھڑے ہوتے قبضا قبضا بیمین ہی آلہ شمال ہی اپنے سیدھے ہاتھ سے اپنے الٹے ہاتھ کو قبضا پکڑتے ضراب کر کے بتائیے جیسے پکڑنا پہلا طریقہ ہم نے دیکھا تھا ودا رکھنا اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ انہوں نے پکڑا ہے دیکھ رہے ہیں پکڑنے کا طریقہ دیکھ رہے ہیں یہ چار انگلیاں یہاں سے پکڑی ہوئی ہے اور یہ انگوٹھا یہاں ہیں یہ پکڑے ہوئے ہیں قبضا کہتے ہیں اسے پکڑنا تو یہ دونوں طریقے ثابت ہیں کیا ثابت نہیں ہے جیسے بعض لوگ کیا کرتے ہیں تین انگلیاں رکھتے ہیں دو انگلیوں سے پکڑتے ہیں تو یہ طریقہ ثابت نہیں ہے سب کے سب رکھنا ثابت ہے سب کے سب سے پکڑنا ثابت ہے لیکن دو سے پکڑنا اور تین کو رکھنا یہ ثابت نہیں ہے تو میں آپ سب کو بھارتا ہوں آپ دلیل کی روشنی میں عمل کریں یہ دو طریقے ثابت ہیں یعنی وضع رکھنا بھی ثابت ہے اگر آپ رکھتے ہیں اپنا ہاتھ ثابت ہے الحمدللہ اگر آپ پکڑتے ہیں یہ بھی ثابت ہے لیکن دو سے پکڑنا تین کو رکھنا یہ ثابت نہیں ہے اگر اس کی حدیث ہے تو کوئی لائے لیکن حدیث اس بارے میں موجود نہیں ہے اب ہم ایک اہم سوال پر آتے ہیں کہ ہاتھ رکھنا ہے تو کہاں رکھنا ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ اس بارے میں کچھ اختلاف ہے آئیے اس بارے میں ہم چند حدیثیں دیکھیں پہلی حدیث ابن خزیمہ نے جمع کی ہے سعی سنت کے ساتھ یہ حدیث کو بیان کرنے والے راوی ہے وائل بن حجر رد الانہو وہ کہتے ہیں سلیتو ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نماز پڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو یہ سینے پر ہاتھ رکھنے کے تعلق سے حدیث ہمیں پہلی حدیث ملتی ہے تو آپ کر کے فر ایک بار بتائیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے ودا والی حدیث پر عمل کر رہے ہیں یعنی رکھنے والی حدیث پر عمل کر رہے ہیں آلہ سودری ہی سینے پر تو یہ ہو گئی پہلی حدیث اس موضوع پر آئیے دوسری حدیث دیکھتے ہیں یہ حدیث ابو دعود میں ہیں تعوز جو تابعی ہے وہ بیان کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اس طرح کی حدیث کو مرسل کہتے ہیں جہاں ایک تابعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بیان کر رہے ہیں ظاہر سی بات ہے درمیان میں صحابی مسنگ ہے عام طور پر تو یہ حدیث ضعیف میں شمار ہوتی ہے لیکن مرسل حدیثوں کا قائدہ ہے کہ اگر اس کا کوئی سپورٹنگ نریشن ہے تو وہ حسن یا صحیح کے درجے تک پہنچتی ہے تو یہ حدیث صحیح کے درجے تک پہنچی ہے دلائل کی روشنی میں اور ہم دیکھتے ہیں کیا بیان کرتے ہیں تعوز کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعو یدہ الیمنا انہوں نے رکھا اپنے سیدھے ہاتھ کو اپنے الٹے ہاتھ کے اوپر بائیں ہاتھ کے اوپر ثم یشد بینہما اللہ صدرہی وہوا فیصلہ اور دونوں کو رکھا اپنے سینے پر جب وہ نماز کے حالت میں تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رکھا اپنے ہاتھ کو کیا بیان کر رہے ہیں وہ وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا سینے پر تیسری حدیث اس موضوع پر ہم دیکھتے ہیں جو حل بتائی ردلہوں بیان کر رہے ہیں رائط النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ینصری فوان یمین ہی وان یسار ہی کبھی اپنے سیدھی طرف سے پلٹتے کہ اسے اپنے سینے پر رکھتے اسے کہ یہیہ جو اس حدیث کے راوی ہے انہوں نے کر کے بتایا جو انہوں نے دیکھا وہ کر کے بتا رہے ہیں کہ اپنے سیدھے ہاتھ کو فوقل مفصل مفصل کے اوپر یعنی کلائی کے اوپر سیدھے ہاتھ کو کلائی کے اوپر رکھے اور رکھ کر کے کیا کیا یہ رکھا انہوں نے اپنے سینے پر میرے بھائی میرے بہنیں اس موضوع پر میں نے تو صرف تین حدیثیں ذکر کی اگر آپ اس موضوع پر اور تحقیق کرنا چاہتے ہیں تو شیخ کفایت اللہ سنابلی کی کتاب انوار البدر اس میں انہوں نے سارے دلائل ڈیٹیل کے ساتھ دیئے ہیں جو کانٹریڈکٹری کچھ لوگ اعتراضات اٹھاتے ہیں اس کے جوابات بھی ذکر کیے ہیں یہ کتاب اسلامی انفرمیشن سنٹر نے پرنٹ کیا اس کے بعد دارو سلام نے بھی اس کتاب کو پرنٹ کیا ہے آپ اس کتاب کو آئی پلس اکیڈمی میں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں انشاءاللہ پڑھ سکتے ہیں اگر آپ صرف جاننا چاہتے ہیں کہ کیا ثابت ہے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور دلائل کی روشنی میں اور ڈیٹیل میں دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کتاب کو ضرور پڑیئے انشاءاللہ یہ تھا طریقہ کہ ہاتھ ہم کہاں باندے اور کیسے رکھیں اب جہاں تک یہ سوال ہے کہ ناف کے اوپر یعنی فوقس سرہ ناف کے اوپر اردو کا اوپر جو ہے اس میں اوپر یعنی اباو یعنی اس سے اوپر کے علاقے میں رکھنے کا جو ذکر آتا ہے جس حدیث میں تو وہ حدیث بھی صحیح ہے لیکن وہ ایک جنرل بات ہے جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اگر میں کہوں کہ میں مہاراشترا میں رہتا ہوں انڈیا میں جو سٹیٹ ہے مہاراشترا وہاں رہتا ہوں اور پھر میں کہوں کہ میں ممبئی میں رہتا ہوں تو آپ مجھے ڈھوننے کہاں جائیں گے آپ مجھے ڈھوننے دوسرے شہروں میں تو نہیں جائیں گے آپ سیدھا ممبئی میں آئیں گے تو یہاں ناف کے اوپر میں کئی چیزیں ہیں ایریا ہے لیکن جب خاص سپیسیفک حدیث آتی ہے فوق السودر تو پھر اس حدیث کی روشنی میں ہم یہ دیکھیں کہ سودر والی حدیث سپیسیفک آ رہی ہے مطلب واضح طور پر دیا ہے کہاں ہاتھ باننا ہے ناف کے اوپر میں تو سب آ سکتے ہیں تو یہ ہمیں اس تعلق سے بات ملتی ہے اور جہاں تک سوال تحت سرہ والی حدیث کی ہے کہ ناف کے نیچے وہ ساری حدیثیں ضعیف ہیں کیونکہ اس میں ایک راوی ہے عبد الرحمن بن عساق الواستی جن کے تعلق سے محدثین کا اجمع ہے کہ یہ راوی ضعیف ہے مطلب وہ حدیث ثابت درجہ تک صحیح یا حسن درجہ تک نہیں پہنچ رہی ہے اگر وہ پہنچ جاتی تو جس طرح سے ہم نے آپ کو یہ سکھایا کہ وضع بھی مل رہا ہے قبضہ بھی مل رہا ہے یعنی رکھنا بھی مل رہا ہے پکڑنا بھی مل رہا ہے جس طرح سے ہم نے آپ کو بتایا کہ ہاتھ جب اٹھاتے ہیں تو کندھوں تک اٹھانا بھی ملتا ہے کانوں تک اٹھانا بھی ملتا ہے اسی طرح ہم آپ کو یہاں یہ کہتے کہ ناف کے اوپر بھی باننا ملتا ہے سینے پر اور ناف کے نیچے بھی باننا ملتا ایسے کہتے لیکن کیونکہ وہ حدیث صحیح سنت سے نہیں ہیں اور ثابت درجے تک نہیں پہنچ رہی اسی وجہ سے ہاتھ کہاں باندے تو دلائل کی روشنی میں جو مضبوط اور ثابت شدہ بات دکھ رہی ہے وہ سینے پہ ہاتھ باندنے کی تو میں آپ سب کو بھارتا ہوں اس موضوع پر تحقیق کریں جو ثابت شدہ عمل ہے وہی کریے کیونکہ فائنلی کل کوئی بھی قبر میں نہیں آنے والا اگر آج آپ کسی کے پریشر میں آ کر یہ کہیں کہ میں ایسے ہی پڑتا ہوں اور ایک سنت کو چھوڑ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک طریقے کو چھوڑ رہے ہیں تو پھر ہمارا ہی نقصان ہے نا آخر میں تو میں آپ سب کو بھاروں گا ہم سارے علماء اکرام سے محبت کرتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے محبت کرتے ہیں امام شافیر رحمت اللہ علیہ سے محبت کرتے ہیں امام احمد بن حنبل سے امام مالک سے رحمت اللہ علیہ سے محبت کرتے ہیں لیکن جس کے پاس بھی پروف ہے ہم ان کی بات کو لے لیں گے اور سارے اماموں نے یہی سکھایا کہ اگر صحیح حدیث مل جائے اس حدیث کو لے لینا میری بات کو چھوڑ دینا سب نے یہی سکھایا تو میرے بھائیوں می بہنیں اس میں مسئلکی تاثب سے بچ کر ہمیں زیادہ فکر یہ کرنا چاہیے کہ میری نماز کا کیا ہو رہا ہے میری نماز میں کیا میں ایک سنت کو چھوڑ تو نہیں رہا ہوں آئیے آگے بڑھتے ہیں ہم نے نماز کی شروعات میں نیت کی دل میں ہم نے اپنی نظریں رکھی سجدے کی جگہ پر ہم نے تقبیر تحریمہ کے ساتھ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور اٹھا کر کے اللہ اکبر کہہ کر ہم نے اپنے ہاتھوں کو باندا باندنے کی جگہ کہاں ہے سینے پہ ہاتھ باننے کی حدیث صحیح سنت سے ملتی ہے ہاتھ رکھنا ہاتھ باننا دونوں ملتا ہے جزاک اللہ خیر بلال بھائی انشاءاللہ ہم آپ کو تھوڑی دیر بعد پھر بلاتے ہیں جزاک اللہ خیر اب ہم پڑھیں گے دعائے استفتاح استفتاح کا مطلب ہے شروعات کی جو دعا ہے اکثر لوگوں کو سنا ہی پتا ہوتا ہے لیکن سب سے پہلے میں آپ کے سامنے صحیح بخاری کی یہ حدیث رکھتا ہوں جس میں وہ دعا استفتاح ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکلی سکھایا اور ایک بہت پیاری دعا ہے اللہمہ بائد بینی و بین خطوی آیا اے اللہ دوری پیدا کر دے مجھ میں اور میری خطاؤں میں مجھے دور کر دے اے اللہ کما باتتا بین المشرقی والمغرب جتنی دوری مشرق اور مغرب میں ہے ایسٹ اور ویسٹ میں جتنی دوری ہے اے اللہ اتنی دوری پیدا کر دے مجھ میں اور میری خطاؤں میں مطلب مجھے خطاؤں سے دور کر دے مجھے گناہوں کی زندگی سے دور کر دے مجھے گناہ کے کاموں سے اللہ تو دور کر دے اب یہاں شروعات ہی ہو رہی ہے ایک ایسے ڈیکلیریشن سے ایسا اعلان کر کے کہ میں گناہوں کی زندگی سے دور رہنا چاہتا ہوں اب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا شخص ہوگا جو گناہوں میں دوبا ہوا ہوگا جو گناہوں کی زندگی میں لگا ہوا ہوگا لیکن جب وہ یہ دعا پڑے گا یہ ممکن ہے کہ اس کے دل میں بھی خیال آ جائے کہ وہ گناہوں کی زندگی سے دور چلے جائے گناہوں کے راستے سے دور چلے جائے اتنا دور ہو جائے گناہوں سے جتنا دور مشرق اور مغرب ہے اتنا وہ دور ہو جائے گناہوں سے پھر ہم کہتے ہیں اے اللہ مجھے میرے گناہوں سے پاک کر دے جیسا ایک سفید کپڑا گندگی سے داگ سے پاک ہوتا ہے اتنا مجھے پاک کر دے میرے گناہوں سے یہاں کیا بات ہو رہی ہے یہ جو دوسرا حصہ ہے اس میں بات یہ ہو رہی ہے کہ جو گناہ ہو گئے ہیں اب آگے کی زندگی میں تو ہم نے یہ کہا اللہ دور کر دے مجھے گناہوں سے لیکن جو گناہ ہو گئے ہیں اللہ میرے وہ گناہوں کو دھو دے صاف کر دے جس طرح ایک سفید کپڑا پورے داگوں سے پاک ہوتا ہے صاف ہوتا ہے چمکتا ہے اللہ اس طرح سے مجھے پاک کر دے وہ سارے گناہوں سے اور آپ جانتے ہیں کہ جو ہم گناہ کرتے ہیں تو دل پر کانا نکتا تون سوداؤ فی قلبی دل پر ایک کالا نکتا آتا ہے تو اس طرح بھی ایک اشارہ ہے کہ اللہ دھو دے میرے گناہوں کو صاف کر دے جس طرح ایک سفید کپڑا ہوتا ہے پورا صاف ہوتا ہے اس پر کوئی داگ نہیں ہوتا ہے اس طرح مجھے اپنے گناہوں سے پاک کر دے اور پھر تیسرے حصے میں آتا ہے اب یہاں ہم یہ دیکھتے ہیں اس حدیث کی شرح میں علماء اکرام بتاتے ہیں کہ سب سے جو صاف پانی ہوتا ہے وہ کون سا پانی ہوتا ہے آپ کو بتایا کہ جو پانی برف کی شکل میں پہاڑوں کی چوٹیوں پر جمع ہوا ہوتا ہے اور پھر پگل پگل کے آتا ہے وہ سب سے صاف پانی ہوتا ہے کیوں؟ کیونکہ اگر پانی پانی کی شکل میں ہو تو پھر کیا ہوتا ہے اس کے سڑنے کے اس کے اندر گندگی آنے کے چانسز ہوتے ہیں لیکن جب برف کی شکل میں ہوتا ہے تو زیادہ پیار پانی مانا جاتا ہے تو ہم جب یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ دھو دے میرے گناہوں کو یعنی پورے مکمل اور کمپلیٹ طریقے سے اللہ تو دھو دے میرے گناہوں کو ٹوٹل طور پر دھو دے مطلب ایسا نہیں کہ کچھ بھی باقی رہ جائے ٹوٹل مکمل طور پر دھو دے تو یہ تین چیزیں اعلان کرنے کے بعد ہم اپنی نماز کو شروع کر رہے ہیں یہ دعا استفتاح ہے اگر آپ کو یہ پیاری سی دعا نہیں یاد ہے میں آپ کو بھاروں گا کہ آپ اس دعا کو ضرور بزرور یاد کریں انشاءاللہ دوسری دعا استفتاح جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یہ صحیح مسلم کی حدیث میں آتی ہے جسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں اللہ کی تعریف کبیرہ جو سب سے بڑا ہے اللہ کی تعریف جو سب سے بڑا ہے اللہ کی تعریف بہت بے شمار تعریف بہت ساری تعریف اور میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں صبح میں بھی اور شام میں بھی آئیے تیسری دعا استفتاح دیکھ رہے ہیں جو عمر الدلاؤں کا عمل ہے صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے عبداللہ رحمہ اللہ تابعی ہے وہ بیان کرتے ہیں عمر الدلاؤں کے تعلق سے کانا یجھروا بیہاو لائل کلمات یقول وہ ان الفاظوں کو تھوڑا زور سے پڑھ لیا کرتے تھے کہا کرتے تھے سبحانک اللہم پاک ہے تو اے اللہ و بحمد کا تیری ہے تعریف تبار قسم کا بابرکت ہے تیرا نام و تعالی جد کا تیری شان بلند ہے و لا الہ غیرک اور نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے تیرے تو آپ کو یہ دعا بھی یاد ہے جو مشہور ہے سنہ کے طور پر تو بھی الحمدللہ پڑھ سکتے ہیں لیکن میں آپ سب کو ابھارتا ہوں کہ اللہم بائد بینی وہ بین خطوی آیا والی دعا بھی یاد کریے انشاءاللہ یہ تو تین ہے اس کے علاوہ اور بھی دعا استفتاح ثابت ہے آپ ایک سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں کبھی قیام اللیل کر رہے ہیں اتمنان سے نماز پڑھ رہے ہیں تو اور دعا استفتاح بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن بہت زیادہ لمبی دعا استفتاح اگر کوئی امام پڑھے اور پیچھے والے انتظار کر رہے ہیں کہ کب وہ تلاوت شروع کریں گے تو ایسا بھی نہیں ہو جب اتمنان سے اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو اور بھی پڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اور اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ شیخ البانی کی کتاب صفت سالات النبی جو انگلیش اردو اور کئی زبانوں میں آویلبل ہے آپ اس کتاب میں دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ حسن المسلم جو دعا کی کتاب ہے اس میں دیکھ سکتے ہیں یا نماز نبوی جو سید شفیق الرحمن کی کتاب ہے جو انگلیش اردو وغیرہ میں آویلبل ہے اس میں دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں مختصر طریقے سے یہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں نماز کے تعلق سے اور ڈیٹیلز بھی اگر آپ کو چاہیے تو وہ کتابوں میں بھی موجود ہے آپ ہماری نوٹس بھی دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ آئیے آگے بڑھتے ہیں دعا استفتح کے بعد کیا کرنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنا ہے اس کی دلیل کیا ہے اس کی دلیل قرآن کی آیت ہے سور نحل سورہ سولہ آیت نمبر نائنٹی ایٹ فَإِذَا قَرَاتَ الْقُرَانِ فَاسْتَعِذْ بِاللہِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ جب تم قرآن پڑھو تو اللہ کی پناہ مانگو شیطان مردود سے اور اب ہم قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں قرآن کی کونسی سورہ کی سورة الفاتحہ کی تلاوت کرنے والے ہیں تو جب تم قرآن پڑھو تو اللہ کی پناہ مانگو شیطان مردود سے یہ اللہ کا حکم ہے اور پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پریکٹیکل عمل بھی ہمیں ملتا ہے قَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں قیام اللیل کے لئے کھڑے ہوتے تو وہ کہتے ثم یقول اللہ اکبر کبیرہ ثلاثا اللہ اکبر کبیرہ تین بار کہتے اور پھر کہتے اَوْذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ کہ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں جو سننے والا اور جاننے والا ہے شیطان مردود سے مِنْ حَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْطِهِ اس کا مطلب کیا ہے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے مِنْ حَمْزِهِ اس کے پاگلپن سے وَنَفْخِهِ اس کی شاعری اس کی پوئیٹری سے وَنَفْثِهِ اس کے گرور سے تو یہ حَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ کی الگ الگ شرح الگ الگ کومنٹری ہمیں ملتی ہے شیطان کے الگ الگ ہتھ کنٹے ہیں آپ کو اور مجھے ہرانے کی جو کوشش کرتا ہے اپنے گناہ کے گمراہی کے راستے پر لے آنے کی کوشش کرتا ہے تو ہم اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں شیطان مردود سے تو یہ لانگر ورژن ہے یعنی یہ بھی کہنا ثابت ہے جیسا کہ آپ کے سامنے حدیث ہے اور اگر آپ شوٹ میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہیں یہ بھی ثابت ہے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دعا استفتح پڑھنے سے پہلے ہمیں عوذ باللہ پڑھنا ہے لیکن حقیقت یہ ہے دعا استفتح پہلے پڑھیں گے اس کے بعد میں عوذ باللہ پھر بسم اللہ کہیں گے اور پھر تلاوت کریں گے انشاءاللہ تو نیکس کیا ہے بسم اللہ ہے بسم اللہ کہنا ہے اس بارے میں تو کوئی اقتلاف نہیں اقتلاف ایک موضوع پر ہے کہ بسم اللہ تلاوت سے پہلے زور سے پڑھیں گے یا خاموشی سے پڑھیں گے اس متعلق میں آپ کے سامنے ایک حدیث رکھنا چاہتا ہوں جو صحیح مسلم میں ہے انس بن مالک ردلان اس کے راوی ہے اور یہ حدیث سے مسئلہ پورا واضح اور کلیر ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں سوالیتو خلفن نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی وعبی بکر ابو بکر کے پیچھے پڑھی وعمر عمر ردلان کے پیچھے وعثمان عثمان ردلان کے پیچھے پڑھی فَقَانُوا يَسْتَفْتِخُونَ بِالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وہ سب کے سب شروعات کیا کرتے تھے الحمدللہ رب العالمین سے لا يذکرون بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں کہا کرتے تھے فِي أَوَّلِ قِرَاتٍ وَلَا فِي آخِرِيهَا نہ شروع کے پہلی قرات میں نہ دوسری قرات میں پہلی اور دوسری سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلی تلاوت جو سورة الفاتحہ ہے اور دوسری تلاوت جو دوسری سورہ ہم پڑھتے ہیں یا پہلی تلاوت جو پہلی رقعت میں ہے یا دوسری تلاوت جو دوسری رقعت میں ہے یعنی دونوں کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر ردلان عمر ردلان عثمان ردلان نہیں کہا کرتے تھے تو یہ ایک بہت مضبوط دلیل ہے ان سب کے پیچھے آپ اور میں ہم نے تو نماز نہیں پڑے انہوں سے دلاؤنے پڑے اور انہوں نے بیان کیا کہ کس طرح سے وہ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم زور سے نہیں کہا کرتے تھے تو یہاں پہ یہ دلیل کی روشنی میں یہ بات زیادہ مضبوط دکھ رہی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم خاموشی سے پڑھا جائے اور امام الحمدللہ رب العالمین سے شروعات کریں گے انشاءاللہ آئیے آگے بڑھتے ہیں اس کے بعد میں سورة الفاتحہ پڑھیں گے اور یاد رکھی اس بارے میں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حدیث سعی بخاری میں درج ہے ابادہ بن سامت و دلاؤں اس حدیث کے راوی ہے اس کی نماز نہیں ہوتی جو سورة الفاتحہ نہ پڑے جو سورة الفاتحہ نہ پڑے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی اسی وجہ سے علماء اکرام نے اس حدیث کی روشنی میں اسے رکن کا درجہ بتایا ہے جو نماز کے ارکان ہیں نا پلرز جیسے پلر نہ ہو تو بلڈنگ کیا ہو جائے گا بلڈنگ ہی گر جائے گی اسی طرح نماز کے اندر اگر پلر نہ ہو تو لاسولاتہ نماز نہیں ہوتی تو نماز کے بعض ارکان ہیں اور یہ تیسرا رکن ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں پہلا رکن کیا تھا تکبیر تحریمہ جو اللہ اکبر کہہ کر ہم نے نماز ٹارٹ کی وہ رکن کا درجہ رکھتا ہے دوسرا رکن کیا تھا قیام کھڑے ہونا اور تیسرا رکن جو آ رہا ہے وہ ہے سورة الفاتحہ کی تلاوت اس کی دلیل کیا ہے لاسولاتہ لما لم یقرا بے فاتحة الكتاب اس کی نماز نہیں ہوتی جو سورة الفاتحہ نہ پڑے تو میرے بھائی میرے بہنیں سورة الفاتحہ ہر رکعت میں پڑنا لازم ہے جیسا کہ اس حدیث سے ہمیں پتا چلتا ہے اور اس بارے میں ایک اور حدیث ہم دیکھتے ہیں ابو حریرہ رضیلانہو بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سواللہ صلاتن لم یقرا فیہا بے ام القرآن جس نے کوئی ایسی نماز پڑی جس کے اندر اس نے ام القرآن یعنی سورة الفاتحہ نہیں پڑی پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار کہا وہ نماز ناقص ہے ناقص ہے غیر تمام مکمل نہیں ہے یعنی اگر کوئی نماز پڑے جس کے انہیں سورة الفاتحہ نہیں پڑا گیا تو وہ نماز کیسی ہے ناقص ہے غیر تمام مکمل نہیں ہے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت سٹرک فرمان ہے اس موضوع پر تو اس بات کا ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر ہم امام کے پیچھے ہیں تو سورة الفاتحہ پڑیں گے یا نہیں پڑیں گے فقیل علیہ ابی حریرہ ابو حریر دلاؤں سے یہی سوال پوچھا گیا کیا کہا گیا کہا گیا ابو حریر دلاؤں نے کہا کہ تو اس حالت میں خاموشی سے اپنے اندر ہی اندر پڑھ لیا کرو اس بارے میں ایک بہت ہی واضح حدیث ہے جو عبادہ بن سامد ردلانہوں بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھے فی صلات الفجر فجر کی نماز میں فقرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرات کی فثقلت علیہ القرات ان کے لئے قرات تلاوت پھاری ہونے لگی فلمہ فرغا قال لالکم تقرعونا خلف امامکم انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے تم اپنے امام کے پیچھے تلاوت کرتے ہو قلنا نام حدن یا رسول اللہ انہوں نے کہا ہاں ہم جلدی جلدی پڑھ لیتے ہیں قالا لا تفالو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا مت کرو الا بی فاتحة الكتاب سوائے صورت الفاتحہ کے لئے کیونکہ جو شخص صورت الفاتحہ نہ پڑے اس کی تو نماز ہی نہیں ہوتی تو یہاں پر ایک واضح دلیل ہے فجر کی نماز تھی یعنی لاؤڈ نماز تھی صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صورت الفاتحہ بھی پڑھتے دوسری صورہ بھی پڑھتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے پلٹ کر کے نماز کے بعد کہا کہ کیا تم اپنے امام کے پیچھے تلاوت کرتے ہو انہوں نے کہا ہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تفعلو ایسا مت کرو مطلب تلاوت مت کرو اللہ بھی فاتحہ تلکتاب سوائے صورت الفاتحہ کی کیونکہ جو شخص صورت الفاتحہ نہ پڑے اس کی تو نماز ہی نہیں ہوتی تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں باقی جو تلاوت ہے وہ تلاوت جو امام کر رہے ہیں وہ پیچھے والوں کی بھی تلاوت ہے لیکن صورت الفاتحہ پڑھنے کی واضح حدیث یہاں موجود ہے میں جانتا ہوں اس موضوع پر بہت سارے لوگوں کی کئی اشکالات ہوتے ہیں کئی ڈاؤٹس ہوتے ہیں تو میں آپ کو بھاروں گا کہ آپ امام بخاری کی لکھیوی کتاب جز القراءاتی اس کتاب کو پڑھیں اس کا اردو ترجمہ اور تشریح نصر الباری کے نام سے چھپی ہے جو شیخ زبیر علی زینے لکھی ہے آپ اس کتاب کو آئی پلس اکیڈمی سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ایک اور کتاب اس موضوع پر بہت ضروری ہے تودیح الکلام جو شیخ ارشاد الحق اثری نے لکھی ہے اس کتاب کو بھی آپ آئی پلس اکیڈمی سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں انشاءاللہ تو آئیے ہم سورة الفاتحہ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے الحمدللہ رب العالمین تمام تعریف اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے الرحمن الرحیم جو بہت مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے مالک یوم الدین قیامت کے دن کا مالک ہے ایاک نعبد و ایاک نستائین ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تو جی سے مدد طلب کرتے ہیں اہدن السراط المستقیم ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے دے اللہ سراط اللذین ان امت علیہم ان کا راستہ جن پر تُو نے نعمت کی غیر المغدوب علیہم والا دو لین ان کا راستہ نہیں جن پر تیرا غدب ہے ان کا راستہ نہیں جو گمراہ ہو گئے بھٹک گئے میرے بھائیوں میں بہنیں دل و جان سے ہر بار مانا سمجھتے ہوئے ہمیں سورة الفاتحہ پڑھنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرنا چاہیے کیونکہ ہدایت ہمیں ہر لمحہ ہر سیکنڈ چاہیے اگر ہمارا ہدایت کا سپلائے کٹ ہو گیا تو وہاں پر ہم گمراہ ہو جائیں گے ہمیں اکسجن چاہیے سانس لیتے رہنے کے لئے ہدایت دو ٹائپ کی ہیں ایک ہے صحیح راستہ پتا چلے اور دوسری ہدایت ہے صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق ہو تو ہم اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرتے رہیں ہمیشہ دل سے چاہتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں اہدنا سروت المستقیم یہ پڑھنے کے بعد کیا کرنا ہے یہ پڑھنے کے بعد ہمیں آمین کہنا ہے اور اگر ہم امام کے ساتھ ہیں تو آمین بلند آواز میں کہنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے وعیل بن حجر الدلانو بتاتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قرع ولدالین جب ولدالین کہتے قال آمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہتے ورفا بہا سوتہو اور اس کے ساتھ ان کی آواز بلند ہوتی یہ حدیث ابودعود میں صحیح صندت کے ساتھ ہے صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ ابو حریر الدلانو بیان کرتے ہیں اِذَا أَمَّنَ الْإِمَام جب امام آمین کہے فَأَمِّنُو تو تم بھی آمین کہو فَإِنَّهُ مَنْ وَعْفَقَ تَعْمِنُهُ تَعْمِنَ الْمَلَائِكَةَ غُفِرَ لَهُمَا تَقْدَمَا مِنْ ذَمْبِ کیونکہ وہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے تو پھر اس کے پچھلے گناہ ماف ہو جائیں گے یعنی امام جب آمین کہیں تو ہم بھی آمین کہیں زائیسی باتیں امام آمین کہے گا تو ہمیں سنائی دے گا یعنی کہ بلند آواز میں اور ہم بھی آمین کہیں گے یعنی امام کے ساتھ ہماری بھی آواز بھی بلند ہوگی اور ہماری آواز اگر ہمارا آمین فرشتوں کے آمین کے ساتھ اگر مل جائے اور اسے بھی پتا چلتا ہے کہ امام جب صورت الفاتحہ پڑھ لیتے ہیں تو فرشتے بھی آمین کہتے ہیں اور ہماری آمین اگر فرشتوں کے آمین کے ساتھ مل جائے تو پھر کیا ہوگا ہمارے پچھلے گناہ ماف ہوں گے غفرالہو ما تقدمہ منظم بھی اس کے پچھلے گناہ ماف ہوں گے اور می بھائی می بہنیں یہ ایک بہت بڑی چیز ہے کہ ہمارے پچھلے گناہ ماف ہو جائے تو اس چیز کے اندر ہمیں گفلت نہیں بڑھتنا چاہیے اس چیز میں ہمیں آمین کہنا چاہیے اور اس بارے میں میں آپ کو ایک تیسری حدیث بتانا چاہتا ہوں جو مصنف عبدالرزاق میں ہے جس میں آتا ہے عطا اور ابن جرائج جو دونوں تابعی ہیں ان سے پوچھا گیا عبداللہ ابن زبیر کے تعلق سے صحابی رسول ہیں وہ ان کے تعلق سے پوچھا گیا اکان ابن زبیر یو امینو علا اثری امی القرآن کیا صورت الفاتحہ کے بعد وہ آمین کہتے تو انہوں نے کہا اور جو ان کے پیچھے تھے وہ سب بھی ساتھ میں آمین کہتے ہیں یہاں تک کہا کہ پوری کے پوری مسجد گونج اٹھتی اب ظاہر سی بات ہے کہ مسجد تب گونجے گی جب بہت سارے نمازی ایک ساتھ میں آمین کہیں گے ایک اکیلہ اگر شخص ہے تو وہ اکیلہ تو پوری مسجد کو گونجا نہیں سکتا تو سب کے سب لوگ آمین کہیں گے بلند آواز میں کہیں گے مسجد آٹومائٹیکلی گونج جاتی ہے یہ بھی ممکن ہے کہ لوگوں کو یہ سنت بتانا ہو تو انہیں بتانا چاہیے یہ حدیثیں آپ کی سکرین پر ہیں اس کی نوٹس آپ دیکھ سکتے ہیں انہیں بتا سکتے ہیں انشاءاللہ اگر آپ اس موضوع پر اور تحقیق کرنا چاہتے ہیں سارے دلائل دیکھنا چاہتے ہیں تو شیخ زبیر علی زی کی کتاب ہے القول المتین فی الجہری بالتامین آپ اس کتاب کو پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ اردو میں کتاب موجود ہے آئی پلس اکیڈمی سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں آخر میں میں آپ سب سے کہوں گا کہ آپ علم کے راستے پر چلتے رہیں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ہدایت اور صحیح راستہ طلب کرتے رہیں جو صحیح راستہ ہے ہمیں سمجھ میں بھی آیا اس پر چلنے کی ہمیں توفیق بھی ملتی رہے آپ یہ موضوع پر تحقیق بھی کریں نوٹز بھی ڈاؤنلوڈ کریں انشاءاللہ اور ساتھ ساتھ میں میں نے آپ کو ہموق دیا ہے کہ دعا استفتح یاد کریں ترجمہ کے ساتھ انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلی اپیسوڈ میں اور اپنے نماز کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ الحمدللہ اس سیریز کو ایک بہن نے اپنے والد عبدالغنی دھوپاؤنکر اور والدہ حاجرہ دھوپاؤنکر کے صدقہ جاریہ کے لئے تعوون کیا ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں